امید کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے ناکس پلاننگ عمر میں ناتجربہ کاری اس کے علاوہ وقت کا تائیون کرنے میں بہت بڑی گلتیاں یہ ساری چیزیں مبین بٹ کو قبل از وقت بھری جوانی میں جبکہ انسان بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کے لئے ایک وسیلہ بنتا ہے اور بڑھاپے میں ان کے دن اچھے گزر جائیں اور ماں باپ اسی خواہش کو تکمیل پہ پہنچانے کے لئے اپنے چراغوں کو محنت کر کے ان کو پڑھاتے ہیں ان کو لکھاتے ہیں ان کو اچھی سے اچھی تعلیم بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے وسائل کے مطابق اپنی ہر دنیا کی جو ہے نا اسائش اس کو بالائے تاک رکھ کے جو ہے نا اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور انہیں پروش کرتے ہیں لیکن یہ کیوں اتنی بھریجوانی میں موت کی آگوش میں جا کر سو جاتے ہیں اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ناظرین مبین بٹ جو تھا نا یہ کریم پارک رابی روڑکا رہائشی تھا اور اس کو ایک گینگسٹر کہنا جو ہے نا مناسب ہوگا کیونکہ اس لڑکے نے ایک روایت قائم کی تھی یہ کوڑ لکھ پا جیل سے موبائل فون کے ذریعے جانا باہر اپنے شوٹر جو تھے لڑکے جو اس کے لیے کام کرتے تھے ان کو آپریٹ کرتا تھا اور ٹیلی فون کی اس سہولت کا جو ہے نا جائز استعمال کر کے یہ جو ہے نا یہ کافی سارے باہر اور شہر میں کرواتا تھا اور ان میں یہ ملوث پایا گیا ہے ناظرین آپ اس مبین بٹ کا بیک گرونڈ جانے یہ اردو بزار کے اندر جو ہے نا ایک کتابوں اور کافیوں کی دکان پر جلدیں کرتا تھا اور بڑی اچھی اپنی زندگی بزار رہا تھا جس طرح کوئی بھی نوجوان روزگار میں لگا ہوتا ہے مبین بٹ اور اس کے دوست کے اوپر جو ہے نا تھانا شفیق آباد کے اندر ایک زفرت سنیارہ ہوتا ہے وہ ایک چوری کی ایف آئی آر میں ان کو نامزد کر کے گرفتار کروا دیتا ہے مبین بٹ پر تشدد ہوتا ہے مبین بٹ کو جو ہے نا پولیس والے مارتے ہیں اور اسے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوری کا مال جو ہمیں ریکاور کرو وہ جو سنیارہ تھا وہ بڑا بارس اوخ تھا وہ ان کے اوپر جو ہے نا کافی تشدد بھی کروا چکا تھا اور کیس کو اتنا سٹرونگ بنا چکا ہوا تھا کہ ان کی بیل کی گنجائش ختم ہو چکی تھی مبین بٹ کی جو مالی کیفیت تھی نا وہ اس طرح سے کچھ تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ کیس کی بیل کروا لیتا ہے اور کسی اچھے مکیل کو کر کے اپنا مقدمہ ختم کروا لیتا کچھ دیر کے بعد مبین بٹ کی زمانت ہو جاتی ہے مبین بٹ باہر آتا ہے اور یہ ایک بلہ تیلی نامی لڑکا جو کہ زفر سنیارے کا دوست ہوتا ہے اس پر تشدد کرتا ہے اس کو فائر مارتا ہے اور اس کی فائر بھی اس کے اوپر درج ہو جاتی ہے خالت چٹہ ایک کردار ہوا ہے یہ تاریخ کا یہ جو بہت بڑا یعنی کہ اس کو آپ ٹارگٹ کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کانٹریکٹ کلر بھی کہہ سکتے ہیں خالت چٹے کو اور اس کی جتنی بھی ٹیم میں نوجوان شامل تھے وہ تقریباً سارے کے سارے ہی کانٹریکٹ کلر اور ٹارگٹ کلر تھے ناظرین یہ خالت چٹہ کے پاس چلے جاتا ہے خالت چٹہ جمرود کے اندر بولا سنیارہ جو کہ ایک بہت زیادہ منفی کردار تھا تاریخ کے اندر اور اس نے بہت زیادہ جو ہے نوجوان ان کا موت کی آگوش میں سلا دیا اس کی ناکس پلاننگ اور اس کی ٹارگٹ کلنگ اور سپارییں لینا نوجوانوں کو راحت سے جو ہے بھٹکا دیتا تھا اور سینکڑوں میں نوجوان جو ہے نا اس بولا سنیارے کی وجہ سے جو ہے نا منومٹی تلے جاگر سو گئے ہیں خالت چٹہ کے پاس جا وہ جاتا ہے وہاں پر وہ اتنے بڑے بڑے یعنی کلر اور اتنے بڑے بڑے ڈیرے دار اور مفرور اشتہاریوں کو وہاں پر ملتا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو منٹلی طور پر اندر ورڈ کے لیے تیار کر کے وہ لاہور شہر پر دوبارہ آ جاتا ہے جب مبین بٹ لاہور آتا ہے تو یہ خالت چٹے کو جو ہے نا بہت بڑا یعنی کہ اس کو اپنا استاذ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بولا سنیارہ بغیرہ اگر خالت چٹہ کے ساتھ اٹیچ ہے تو خالت چٹہ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا یہ سب سے زیادہ یعنی کہ بڑا اور طاقتور یعنی انڈر ورڈ کا ایک ڈرون بن چکا ہوئے مبین بٹ اسی کونسپٹ کو لے کر خالت چٹہ کی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ لبیک کرتا ہے خالت چٹہ اسے کافی سارے لوگوں کو گولیاں برواتا ہے کو قتل و غارت کرواتا ہے وہ ایسے مرڈر اس سے کرواتا ہے کہ جن کی شاید ایف آئی آر بھی اس کے نام پہ درج نہ ہوئی ہو مبین بٹ کے جھاکے جو ہیں یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکہ پھٹا ہوا ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نڈر اور دلیر اور انڈر ورڈ کا ایک رائٹ ہینڈ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے خالت چٹہ جو ہوتا ہے یہ کچھ عرصہ کے بعد اپنے مقدمات میں پیش ہوتا ہے اور اس کا مسلسل مبین بٹ سے رابطہ رہتا ہے مبین بٹ اس کو جیلوں میں جا کے ملتا ہے اب مختلف ذرائع نے یہ بتایا کہ مبین بٹ اس کے کہنے پہ جیل سے کوئی بھی کام جو وہ کہتا تھا مبین بٹ اسے بڑی خوش اسلوبی سے انجام پنچاتا تھا اب ناظرین خالت چٹہ رہا ہو جاتا ہے جب خالت چٹہ رہا ہو کے باہر آتا ہے تو لوگوں کی نظر میں خالت چٹہ ایک ہوا بن چکا تھا اور اس کو لوگ ملنے کے لیے جب اس کے گھر میں جاتے ہیں اور لوگوں کا ایک تانہ بن جاتا ہے تو خالت چٹہ اپنی فنانچلی پوزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی خود کو کمپلیکس کا شکار یا احساس سے کمپنی کے شکار میں مدلہ کر لیتا ہے خالت چٹہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی اس نے تگو دو کی قتل و غارت کی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس کا باہر آ جانا اس کے اوپر سینکڑوں کے قریب جو ہے نا وہ بلائنڈ مرڈر تھے جن کا آج تک بھی پولیس کو پتا نہیں لگ سکا وہ قتل خالت چٹہ کرواتا تھا عیدہ ملازن نبی والا واقعہ اس کے علاوہ لاہور کے اندر رشد مین پر حملہ اور اس طرح کے اور بڑے بہت زیادہ مرڈر ہیں جن میں خالت چٹہ کا نام لیا جاتا ہے لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں وہ لاہور شہر کا سب سے زیادہ خطرناک جو ہے نا کانٹریکٹ کلر کہلیں وہ تھا حالت چٹہ باہر آتا ہے تو جب اس کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اصاب کی کمزوری کی وجہ سے وہ غلط راستہ تائین کر کے غلط پلاننگ کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ناظرین آج یہ ایشو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ میرے پاس ان معاملات کی میں نے کتنی ان پر محنت کی ہے اور میں نے یہ چاہا ہے کہ جو حالات آپ کے سامنے آج تک نہیں آ سکے میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ حقیقت پر مبنی ہیں حالت چٹہ اپنی از خود اکیلے کی پلاننگ سے یک طرفہ سوچ سے کوئی پلان اپنے سین کے اندر تیار کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر ٹیپو ٹرکاں والا پر حملہ کروا کہ اس کو حالات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اس کا مقدمہ گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ وغیرہ پر ہو جائے گا جب ان پر اتنا بڑا قتل کا مقدمہ درج ہوگا تو ان کو لاہور شہر چھوڑنا پڑ جائے گا اور خالی میدان میں میں اکیلا راج کروں گا اور انڈر وڈ کا اور لاہور شہر کا ڈان بن جاؤں گا یہ جنرمنلی وہ پلاننگ تھی جس کی وجہ سے وہ مبین بٹ اور آمر بوڑا کو گجرہ والا سیٹلیٹ ٹاؤن میں بلاتا ہے اور وہاں پر بلا کر ان کو یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ گجرہ والا سے جو ہے ایوانِ عدل تاریخ پر جا رہا ہے اگر اس بندے کو وہاں پر آپ قتل کر دوگے تو میں آپ کو پانچ لاکھ روپیہ جانا دوں گا وہ چونکہ بچے تھے اور خالد چٹے کا محول مبین بٹ نے دیکھا ہوا تھا علاقہ غیر میں بولات سنیار اور وہ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے یہ جو بات ہے اس نے مبین بٹ کے دماغ کو جانا تار تار کر دیا ہوا تھا اس سے کوئی بندہ نہیں ججتا تھا وہ خالد چٹے کے ہر حکم پر جہاں لبیک کرتا تھا اب ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ جو سیٹلیٹ ٹاؤن میں بلا کر گجرہ والا میں ہم سے مل کر پلیننگ کر رہا ہے تو یہ کیوں یہاں پر یہ جگہ کا تائین کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد چٹا چاہتا تھا کہ میں اگر ان کو گجرہ والا میں بلاتا ہوں اور وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کے پلیننگ کروں گا تو دیفنیلٹی یہ دونوں بچے ہیں یہ یہی سوچتے رہیں گے کہ گجرہ والا جانے کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی نے گجرہ والا سے لاہور ایوانی عدل جانے ان دونوں لڑکوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جس شخص پر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی بہت زیادہ معروف سیاسی سماجی شخصیت ہے اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ اگر اس کو حملے سے پانچ منٹ پہلے پتا لگ جاتا تو وہ ان کو لیمن کی طرح نچوڑ دیتا اب یہ دونوں بچے ایوانی عدل چوب میں گھات لگائے کھڑے ہیں ان کے پاس ایک کرکٹ کا جو کٹ بیگ ہوتا ہے وہ ان کے پاس تھا اس کے اندر کلاشنکوف ایک چھنہ اور اس طرح میگزین وغیرہ چیزیں ان کے پاس موجود تھیں اتنے میں وہاں پر میرا ایک دوست ہے ملک شوکہ دل شوکی چنگڑ کے نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں اس کی تاریخ تھی وہاں پر اور موبین بیٹ اوپر اس کے پاس تاریخ پہ جاتا ہے اور ساتھ گارت کا کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے تو موبین بیٹ کو وہ شوکی پوچھتا ہے کہ یار تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو کیونکہ یہ موبین بیٹ جو تھا نا یہ ناظرین آپ کو میں چیز رہتا ہوں میرے ایک تصویر پکڑے گی تھی جو چوزری شفکات صاحب اور عمر برک صاحب کو یہ ہاتھ لگی تھی تو مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا کہ یہ تصویر موبین بیٹ کی آپ کے ساتھ کیسے آئی تو میں نے ان کی ٹیم کے جو افتر تھے مظر اقبار اور فیاض ملک صاحب ان کو میں نے بتایا تھا کہ ہم شوگران گئے تھے یہ لڑکہ شوکی کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پر دریائے کنار میں میں نہا رہا تھا اور میں نے اس کا آت پکڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کی اور یہ تصویر اتر گی میں اس لڑکے کو نہیں جانتا کیونکہ میں نے اس لڑکے کو ملک شوکت کے پاس وہاں پہ یہ کام کرتا تھا کوئی بھی آپ اندازہ لگا رہے ہیں دیرو پہ جس طرح لڑکے کام کرتا تھا وہ بھی ان پیٹ میں وہاں پہ کام کرتا تھا تو میرے دن میں وہی کانسپٹ تھا اور میں نے وہ پولیس کو بتایا تھا اس کے بعد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر تریح پہ ملک شوکت کو ملتا اور شوکت کھوکھا اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو یہاں کے سے نا کیونکہ بچے تھے نا اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ لاہور کی سب سے زیادہ طاقتور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے وہ وہاں پر شوکی کو بہا واضح بلند کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دور بات دیکھیں یا توقعہ نکلن گیاں تمہیں اٹن کے پورے یہاں پہ اس طرح اگر وہ ڈیالاگ بولتا ہے سات کانسٹیبل جو ہتھکڑی لگا کے کھڑا ہوتا ہے ملک شوکت کو وہ بھی یہ ڈیالاگ سن لیتا ہے کچھ دیر کے بعد وہی گاڑی جس کا تاکب اور گھات انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ آتی ہے اور مبین بٹ اور آمر گوڑا دونوں اس کے اوپر یکدم حملہور ہو جاتے ہیں اور کلشن کو اتنی ندانی اور اتنی ناسمجھی سے چلاتے ہیں کہ چار پانچ افراد زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک دو جو پولیس کانسٹیبل راہ گیر جو وہ قتل ہو جاتے ہیں ٹپوٹرکا والا جو اسمبلے میں شدید زخمی ہو جاتا ہے اور وہ جو پلیننگ تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے گا وہ پلیننگ پوری نہیں ہوتی جس وجہ سے خالد چٹا کو یہ ڈر تھا کہ یہ لڑکے کہیں نہ کہیں بات کر دیں گے اور میں ان اندھے قتلوں میں یہ جو ایف آئی آر جو درج ہوگی میں اس میں ملزم بانجھوں گا پھر دوبارہ نئے سرے مجھے مسئیدوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ان دونوں لڑکوں کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا ٹھیک ہو گیا فوری طور پر مجھ سے رابطہ کرو بگایا پیسے لے لو یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے مختلف ذراعہ سے کنفرم کی ہیں اور یہ ہنٹر اینٹین پرسن وہ باتیں ہیں جو خالد چٹا خود اپنے دوستوں سے کرتا تھا خالد چٹا نے ان کو بلایا لیکن یہ بچے جو ہیں ڈر گئے ان کے ذہن میں یہ بات ہے یہ کتنا بڑا واقعہ اگر اصل بندہ بچ گئے کہیں خالد چٹا ہمیں قتل نہ کر دے وہ اس ابحام کی وجہ سے جو ہے نا خالد چٹا کو نہیں ملتے اور آپ کو میں بتا دوں اگر یہ بچے اس وقت خالد چٹا کے پاس جاتے تو خالد چٹا ان دونوں کو مار کے اس قتل کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس کو دفن کر دیتا یہ ایف آئی آر ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنی رہے نہیں تھی خیر کچھ عرصہ کے بعد مبین بٹ پکڑا جاتا ہے اور یہ جو آمر بڑا تھا یہ میرا ایک دوست ہے جونا بٹ لاور کی بہت بڑی سیاسی سماجی شخصیت ہے اور بزنس مین ہے پیشے کے اعتبار سے میرا دوست ہے بچمن کا جو آمر بڑا تھا یہ جونا بٹ کے پاس کام کیا کرتا تھا میں نے اس کا بھائی عاطف کو میں جانتا ہوں آمر بڑے کے اور آمر بڑا کو شدرے کے کسی شخص نے پولیس کے ساتھ بڑا تعاون کر کے اس کو اریسٹ کروایا تھا میں سارے معاملات کندرین کو جانتا ہوں لیکن کہ یہ فراد کا نام ہے از کب نہیں لینا چاہتا آمر بڑا اور مبین بٹ جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ دونوں انویسٹگیشن ہوتی ہے اور ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ایک قتل خالد چٹہ نہیں کروا ہے اور پولیس کو سمجھ نہیں آتی کہ خالد چٹہ کیوں ٹیپو ٹرکاں والے پر حملہ کرے گا اور کیوں کروانا چاہتا تھا اور کیوں یہ سب کچھ اس نے کیا اس کے پیچھے جو محرکات تھی وہ ایک اندازے کے مطابق نہیں بلکہ کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں خالد چٹے کی پلاننگ یہی تھی کہ ٹیپو گتل ہو جائے گا گوگی بٹ اور ٹی فی بٹ گھر چھوٹ جائیں گے اور میں لاہوشیر کا جو ہے نا ڈاون بن جاؤں گا اس کی سوچ جو تھی نا وہ منفی تھی اور وہ تاریخ کا ایک منفی کردار تھا ناظرین مبین بیٹ جب جیل آ جاتا ہے تو آپ کو تاب پڑ جاتی ہے سب آپ کو کلیر کروانے کے لیے جو آپ نے اپنے پون ہاتھ مارتے ہیں مبین بیٹ جب اندر جاتا ہے اور آمر بوڑا کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی ہے آمر بوڑا کی ریپوڑیشن بہت زیادہ مائنس تھی بڑی نفی والی تھی چونکہ وہ نومر وارڈ میں ہوتا تھا اس کے خلاف بہت زیادہ سکینڈل ہیں جن کا مجھے پتہ ہے اب مبین بیٹ جو تھا نا وہ کولڈ اکپا جیل کے ساتھ بلاگ میں چلے جاتا ہے آمر بوڑا سزائے موت ہو جاتا ہے مبین بیٹ بھی میرے حال عمر قید تھا مبین بیٹ اندر موبائل کیے سے باہر ایک گینگ تشکیل دیتا ہے اب آتف پولے والا جو تھا نا وہ اس کے بھائی کاشف کو قتل کر دیتا ہے یہ کاشف مبین بیٹ کا بھائی تھا مبین بیٹ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کے بھائی کو قتل جو ہے وہ آتف پولے والے نے کیا ہے کیونکہ جب وہ قتل کرتا ہے تو اس کے بعد لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی والدہ نے اس کو وہاں سے بھاگتے دیکھا کیونکہ مولے کا قتل تھا تو یہ جو آتف پولے والا جو ہے یہ مفرور ہو جاتا ہے مبین بیٹ کا یہ بھی دوست تھا اور یہ سارے مودے وغیرہ اور جتنے بھی یہ خالے چٹا کے دوست تھے اور اب بھی انہیں سب کی آپس میں دشونی پڑھ چکی لیے اچھا ناظرین وہ آتف پولے والا جو ہے نا اس کے قتل کرنے کے بعد جو ہے نا مبین بیٹ کو کچھ حرصہ کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کے بھائی کو اس نے قتل کروایا تو وہ اندر موبائل فون کی سہولت کی وجہ سے اپنے ایک ٹارگٹ کلر اپنے ایک شوٹر سے رابطہ کرتا ہے اس کا نام تھا ہیرا وہ اس کے ذریعے جو ہے نا آتف پولے والے کے بھائی کاشف کو اس کا ایک بھائی بھی تھا اس کا نام بھی کاشف تھا یہ تصویریں پیچھے چال رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کاشف کو قتل کروا دیتا ہے اب جب کاشف قتل ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو پتہ لگتا ہے کہ لوئر مار روڈ میں فائرنگ ہوتی ہے اور آتف پولے والے کا جو والد تھا اس کا نام تھا ذکریہ وہ بھی جو ہے نا قتل ہو جاتا اس فائرنگ کے تبادلے میں لوئر مار تھانے میں اس کی ایف آئی آر درد تھی آتف پولے والا جو ہے نا وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے فادر کو کس نے قتل کیا اور میرے بھائی کو کون قتل کر گیا کچھ عرصہ کے بعد جب آتف پولے والے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں نے کاشف جو کہ مبین بھائی کا بھائی تھا اس کو قتل کیا تھا مبین بھائی کو پتہ لگیا تھا اور اس نے اپنے شوٹر ہیرا کو کہہ کے میرے بھائی کاشف کو اور میرے والد کو قتل کروایا ہے اب وہ آتف پولے والا جو ہے نا کاشف کو ڈونڈتا ہے اور کاشف کو جہاں پہ وہ قتل کرتا ہے لوگ بتاتے ہیں اس کے بعد اس کی لاش کے اوپر وہ بھگڑے ڈالتا ہے اور بڑی بڑھ کے مارتا ہے کہ میں نے آج اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لے لیا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ اندر ہی اندر جو ہے نا کتنی بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے اور یہ کیبل کا بھی رولا تھا چدرہٹ کا بھی رولا تھا بدماشی اور پہلوانی کا بھی رولا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا مکس مسالہ یہ بناوا تھا اب یہ باہر موبائل کے ذریعے جو لڑکے موبین بڑھ کے کہنے پہ قتل و غارت کرتے تھے وہ بھی اتنے بچے نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ بندہ قتل کروانے والا اور سپاری لینے والا تو اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی شاک نہیں کر سکتا اب ہم جنے بندوں کو قتل کر رہے ہیں ہم اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ٹریس ہوگا وہ اس کے کہنے پہ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے قتل و غارت کرنی شروع کر دیتے تھے اس طرح سے ہی اندر سے گینگ بنتے تھے کیونکہ بچوں کو اکل نہیں ہوتی تھی وہ اسی چکر مطلب ہے کہ یار یہ بندہ ٹریس کیسے ہوا بھائی ٹریس اجنسییں کر لیتی ہیں ناظرین موبین بڑھ جو ہے نا اندر موبائل ٹیلی فون کی وجہ سے جو ہے نا باہر سے بتے لینے شروع کر دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ باہر لڑکوں کو ارگنائز کرنے کے لیے ان کو ظاہر ہے خرچہ وغیرہ دینا پڑے گا اگر آپ ڈاؤن بن گئے ان کو خرچہ نہیں دیتے ان کا خراجات پورے نہیں کرتے تو آپ کا کام کوئی بھی نہیں کرے گا موبین بڑھ جگہ ٹیکس اور بتے لینے شروع کر دیتا ہے باہر جو اس کے محالفین تھے ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے موبائل کو استعمال کرتا ہے یہ ساری رپورٹز ہیں ایجنسی اور اداروں کے پاس فون جاتی ہیں اب ادارے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چونکہ پانچ سال سال سے اندر ہے تو اس کے اوپر نئی ایف آئی آر دے دے گا تو اس میں بیل ہو جائی کیونکہ بندہ اندر ہے جائے وکوہ پر اس کی موجودگی نہیں اور یہ کس کس کو قتل کروا رہا ہے اور کن کن سے بتے لے رہا ہے یہ سب کچھ یہی جانتا ہے تو پولیس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو جائرہ ان کاؤنٹر میں مار دیا جائے پولیس کی ایک ریڈنگ پارٹی تشکیل کی دی جاتی ہے جس میں عمر فروغ انسپیکٹر اور اس میں مقصود بابا انسپیکٹر یہ بڑے مجھے پولیس آفیسر اور انہوں نے درجنوں پولیس مقابلے محکمہ پولیس کے لیے جانے انہوں نے کیے ان دونوں سران کو کوڑ لکپا جیل بھیجا جاتا ہے وہاں پر تلبی لگتی ہے موبین بٹ کو جائے تلبی لگا کے باہر لائے جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب کے بچے کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے کہ ابھی پھاٹک کو جائے نا ریلوے پھاٹک وہ کراوس نہیں کیا اور پولیس والوں نے موبین بٹ کو جائے گاڑی سے اتار کر اس کوڑ لکپا جیل کی جیوز ڈکشن کے اندر اس کی حدود کے اندر ہی جائے گا اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا اور یہ فیار درج کر دی کہ اس کے ساتھیں اس کو چھڑانے آئے تھے ان کے ساتھ مقابلے کے دوران موبین بٹ ہلاک ہو گیا آپ ہمیشہ سے اس طریق کو جائے رہا پڑھ کے دیکھیں کہ غریب کے بچوں کے ساتھ جائے ہمیشہ اسی طرح سے ہوا ہے اور پولیس والوں نے ان کو مارتے ہوئے یہ بھی دھیان نہیں کیا کہ ہم کسی انسانی جان کو ضائع کرنے لگے ہیں بلکہ انہوں نے اس کی پیروے کی وجہ سے کہ یہ غریب گرانے کا ہے اس کے گربنے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے انہوں نے اپنی طاقت اور پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ جائے ان کو کتہ کی موت مار دیا آپ یہ دیکھیں خالد چٹا کے ساتھ کیا ہوا جتنے بھی بچے غریب گھروں کے ہیں ان کا قتل تو ضرور ہوگا پولیس مقابلے میں لیکن بے دردی کے ساتھ ہوگا میری بات یاد رکھئے گا یہ جو بچے جو ایک جلدیں بنانے والا بچہ جب وہ انڈر ورڈ میں آتا ہے جب اس کی صحت حراب ہوگی اور وہ کچھ دنوں میں زیادہ پیسوں کی کاپییں دیکھ لے گا ڈکیتی کا یا بھتے کا پیسہ دیکھ لے گا یا اس طرح کے گینگوں میں جمروز جا کے جہاں پہ بیٹھ کے وہ سپاری بھیجنے والے کو ٹاس کر کے بھیجتے ہیں کہ جو چاند آگا تم جاؤگے جنجر آگا تم جاؤگے تو اس طرح کے لوگوں میں جب وہ بچہ بیٹھے گا تو وہ معاشرے کا جو ہے نا زیادہ بگڑا ہوا انسان بن کے سامنے آئے گا میری بات یاد رکھئے گا میں نے ان لوگوں کو بڑا نزدیک سے دیکھا ہوا ہے اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو جا ہے نا اس طرح کی جو کلاس کے لوگ ہیں نا جو بلکل درمیان نہیں بلکہ بہت یعنی غریب فیملی سے جو اوپر آتے ہیں اور ان کو بدماش بننے کا شوق ہوتا ہے یہ بڑے زبردست ہوں گے یہ خطرناک ہوں گے یہ بہت زیادہ ظالم ہوں گے میری بات آپ یاد رکھئے گا میں یہ غلط بات نہیں آپ سے کر رہا ہوں میں نے جہاں پہ آپ کو یہ کہا ہے کہ غریب کا بچہ کیوں ایسے مرتا ہے تو غریب کے بچے کے مرنے کے پیچھے محرکات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو ظالم بہت زیادہ ہوتا ہے امیر کا بچہ یا میڈل کلاس کا بچہ اگر اس فیلڈ میں آئے گا تو آپ اس کے ظلم اس کی جبر اور اس کی داستان کو پڑھ کے دیکھ لیں اس میں اتنا خون نہیں بہا ہوگا جتنا یہ میڈل کلاس والے بچے جو ہیں یہ بہادت ہیں مبین باٹے بھی بڑے غریب کرانے سے تعلق رکھتا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد بیل کروانے کے پیسے نہیں تھے اور کتنا بڑا ٹیک خالد چٹے نے اسے کروا دیا نہ سمجھی میں مبین باٹے کو اور عمر بوڑے کو میں نے اپنے خدا کو جان دینی ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ جلوں میں انہوں نے قرآن پہ لفتے کہ مجھے یہ باتیں بتائی ہیں کہ ٹی پو ٹرکاں والا پر حملہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ خالد چٹے نے ہم سے کیا کروا دیا تو ناظرین خالد چٹے نے کیوں کروا دیا یہ میری اپنی راہ ہے جس پر کسی کی کوئی پبندی نہیں کسی کا کوئی دباؤ نہیں اور یہ وجہ نہیں کہ وہ مر گیا ہوا تو میں کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے میں آپ کے آگے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے میرے اس پروگرام سے ان دونوں جو گوگی بٹر ٹی پو ٹرکاں والے کی جو دشمنی چال رہی ہے اس پر پانی ڈالا جائے ان کو یہ پتہ لگے کہ اصل حقائق کیا تھے کہ ٹی پو ٹرکاں والے پر حملہ ہوا اس کے بعد ٹی پو ٹرکاں والے کو بھی یہ ہے وہ حالات کر دیا گیا اس کے بعد جو آتیف پولے والا تھا اس کا وہ میرڈر لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مودے وغیرہ سودے وغیرہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی اف آئی آر پتہ نہیں کنی کو پر درجہ وہ ایک علاق سے پھر دوبارہ یعنی کسی اور پارٹی سے دشمنی کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا ہے آتیف پولے والا آتیف پولے والا مر گیا اس کا باب جو ہے ذکریہ وہ قتل ہو گیا آتیف کا بھائی کاشف قتل ہو گیا اس کے بعد مبین بٹ کا بھائی کاشف قتل ہو گیا اہوان نے عدل میں ٹی پو ٹرکاں والے پر حملہ ہوا دو افراد ہلاک ہو گئے تین افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بے حمانہ قتل اس کے پیچھے محرکات کیا تھی پانچ لاکھ روپے مبین بٹ نے پانچ لاکھ میں سے ایک لاکھ روپے ریسیو کیا تھا تو چار لاکھ لینے کے لیے انہوں نے جانا تھا اور انہوں نے واپس نہیں آنا تھا میری بات اب یاد رکھئے گا اس لئے اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کے اوپر نظر رکھا کریں اپنے بچوں کو واج کیا کریں اور ان سے پوچھا کریں فری ہوگے کہ یار آپ کی دوستی کن لوگوں میں ہیں اور ان دوستوں پر جو آپ کے بچوں کے دوست ہوتے ہیں ان کے پر نظر رکھا کریں کہ کہیں وہ اس طرح کے غریب گھر سے اٹھ کے پسٹولیں لگا کر جگہ ٹیکس لینے یا قتل و غارت کرنے والی سوچ تو نہیں رکھتے اگر وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو ان سے بچائیں میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یقین کریں میرے ان پروگرامز کی وجہ سے میرے بڑے دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن میں نے کبھی پروانی کی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بگڑے ہوئے نوجوان کو راہ راست میں لے ہوں موبین بڑ کی سٹوری کو تیار کرتے ہوئے چند چیزوں کا بغور مشاہدہ کیا گیا وہ یہ چیزیں سامنے ہیں موبین بڑ کا ایک بھائی حامد ہے جو آج زندہ ہے اس کی تصویر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا اس کا بھائی تھا کاشف یہ تصویر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد موبین بڑ جو ہے یہ جیل کے اندر اس کی تصویر آپ دیکھیں یہ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ سدای موت پہ سیل میں اپنی جو ہے نا قید کے دن پورے کر رہے ہیں موبین بڑ جو تھا نا اس کا دشمن جو تھا وہ یہ تھا آتف پولے والا یہ جو لڑکا ہے نا اس کا نام کاشف ہے یہ آتف پولے والا جو موبین بڑ کا محالف تھا یہ اس کا بھائی ہے اس کو قتل جو کیا گیا ہے نا یہ موبین بڑ کے کہنے پر یہ ہیرہ نامی لڑکا یہ اس کی تصویر آپ دیکھیں اسے ہیرے نے جو ہے نا موبین بڑ کے بھائی کاشف کو قتل کیا اب اس کے کچھ دے کے بعد جب موبین بڑ مر جاتا ہے موبین بڑ کا پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے اور یہ مقصود بابا انسپیکٹر جائیں اور ایک عمر فرور کی انسپیکٹر تھے کہ دونوں جیل سے نکال کے تلبی لگا اس کو پورڈ اکپس کی جیوزیکشن کے اندر مار دیتے ہیں یہ جو لڑکا ہے نا اس کا نام آتف پولے والا ہے یہ جو مین محالف تھا موبین بڑ کا جس کے ساتھ اس کی قتل و غارت کی دشمنی رہی ہے اب یہ جو ہے یہ اس کا باب ہے سکریہ آتف پولے والے کا اس کی وجہ سے جو ہے نا آتف کو آتف پولے والا کہا جاتا ہے کیونکہ زکریہ اور پولا اس کے باب کا نام تھا اب یہ کردار جو ہے نا یہ تو ایک دشمنی کا شاخصہ نہ تھے اب اس ٹارگیٹ کلر موبین بڑ کی وجہ سے جو ہے نا یہ ٹپو ٹرکاں مالا پہ حملہ کیا گیا اور اس میں دو تین افراد خلاق ہوئے اور تین چار افراد زخمی ہو گئے اور یہ بڑی ہال ناک فائرنگ تھی جس میں وانے ادل جیسی جگہ کو تعین کیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چودری شفکات صاحب ہیں یہ بہت تکڑے ایس ایس پی لاہور تھے اور یہ دیکھیں تفیر عمر مرک صاحب کی یہ جو ایس پی سی ایس پی یہ تھے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا دھڑے بازی وہاں سے شروع ہو گئی تھی کیونکہ یہ چودری شفکات صاحب یہ ٹپو ٹرکاں والے مدعی جو تھے نا ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی پارٹی گنے جاتے تھے اور یہ جو عمر ورک صاحب تھے نا ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کو پتہ لانگیا ہوا ہے کہ گوگی بٹ اور یہ تصویر دیکھیں گوگی بٹ صاحب کی اور یہ تصویر ہے تیفی بٹ صاحب کی جب عمر ورک صاحب کو یہ یقین ہو گیا نا کہ اس قتل میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ صاحب کو کوئی ہاتھ رہی ہے تو انہوں نے کھل کر جائے نا گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو بے گناہ کرنے پر زور ڈالا کیونکہ ان کو اندازہ ہوچکا ہوا تھا کہ یہ ملوث نہیں ہے اب ان دونوں افسران کی جو دشمی ہیں نا یہ ساری پولیس میں مشہور ہے کہ ٹپو ٹرکاں والا پر جو عوانے عدل میں حملہ ہوا اس حملے کی وجہ سے یہ دشمی سٹارڈوی تھی اب یہ شوکی جو تھا نا مبین بٹ اس کے پاس کام کرتا تھا اب یہ جونے بٹ کی تصییر دیکھیں یہ جو عامر بوڑا تھا یہ عامر بوڑے کی تصییر دیکھنے کی کسی کے پاس نہیں ہے یہ میں نے بڑی مشکلوں سے تصییر حاصل کی آپ سوشل میڈیا پر کوئی پروگرام نہیں جس میں آپ یہ تصییر دیکھیں گے اور آج کے بعد آپ یہ تصییر آر پروگرام میں دیکھیں گے عامر بوڑا جو ہے نا اس نے اور یہ جو مبین بٹ ان دونوں نے خالد چٹا کے کہنے پہ جو ہے نا ٹی پو ٹرکاں والے پر عملہ کیا تھا یہ انڈرنین ٹین پرسنٹ بات ہے بڑے ذرائع تھے یہ کنفرم ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد گوگی بٹ سب اور تیفی بٹ سب بھی کلیر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مبین بٹ جو اس کو جیل سے بتا وصول کرنے کی وجہ سے موبائل ٹیلی فون کے اوپر اور اس کو بھی پولیس والوں نے باید نکال کے حلاق کر گیا اس کنانی کا آغاز سے انجام تھا مبین بٹ جو تھا نا یہ ارتو بزار کے اندر کپی اور کتابوں کے اوپر جلدیں کرتا تھا اور یہاں سے اس نے زندگی کا سٹارٹ کیا اور کوٹ لکپا جیل کے فاتک کے اوپر پولیس والوں نے اس کو پولیس مقابلے میں حلاق کر دیا اور اپنے نوجوان کی سوچ کو بدل دوں کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے میرا نوجوان منو مٹی تلے بریجوانی میں چلے جاتا ہے کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کروں اور آپ کے بچوں کو اس کاربانیوں سے بچاؤں کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا میں اپنی اس بات کو اور اپنی ان کہانیوں کو جانا فرض سمجھے آپ سے شیئر کرتا ہوں میرا قطعی طور پر یوٹیوب پر بیٹھ کے پیسے کمانا مقصد نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کہانی ہے اور میرے الفاظ تاریخ کا حصہ بن جائیں اپنا خیال رکھئے گا پروگرم دیکھے گا اگر آپ کو پسند ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بار